من طلبت دنیا حلالاً من طلبت دنیا حلال راستے سے سعین على اہلہی اب بھئی کیوں کماتے ہو بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے تعتفن على جارہی کیوں کماتے ہو بھئی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرش کرتا ہوں استعفافن عن المسئلہ کیوں کماتے ہو بھئی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے تو چار باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں رزق حلال کمایا بچوں پر خرش کرنے کے لیے کمایا غریبوں پر خرش کرنے کے لیے کمایا اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا اس میں کوئی نماز روزہ حج زکاة جس نے ان چار شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھئی فرمایا قیامت کے دن ہی اللہ کے دروار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ چودنی رات کے چاند کی طرح جمک رہا اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرما از سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دہاڑی کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اپنے باق میں خلی تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوری مزدور کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں خود ہارڈ ہو جاتے ہیں وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کرتے تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت آپ نے ان سے پوچھا ساد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے کہ یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹھ پالنے کے لئے تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تحجد پڑتے پڑتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں ذکر کرتے کرتے روزے رکھتے رکھتے حج کرتے کرتے عمر کرتے کرتے یہ بہت بڑے عمال ہیں میں ان کی کوئی فزحیق نہیں کر رہا ہوں نفی نہیں کر رہا ہوں دین کی کس سے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے لیکن ایک مینڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے یہ کوئی عمر کر رہا ہے کوئی حج کر رہا ہے کوئی دیکھ گئے چڑھا رہا ہے تو اس کو دینداری سمجھ ہے بھی صحیح اس میں کوئی شرط نہیں ہے بھی صحیح ادھوری دینداری ہے مکمل دینداری بنتے جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں پھر جا کے وہ مکمل دین بنتے ہیں تو آپ نے فرما دیکھو میری طرف آپ نے ساتھ کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے حلال 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 رشوت سود چوری ڈاکھا حرام یہ نہیں حلال بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ بُولُو امَّتًا وَسَفْتَسَفْتَ ہم نے تمہیں مُعْتَدِلْ اَعْتِدَالُ وَالِ دُنیا امَّت بنایا ہے نہ دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا مُعْتَل ہو جائے اسے میں نے ایک حدیث بڑی تھی آپ نے فرمایا کہ دین میں غلوف سے بچنا غلوف مطلب اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں بیوی کا پتہ نہیں گھر کا پتہ نہیں کام کا پتہ نہیں یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے یہ انتہا پسندی